اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ یہ سے ہوں گے جی آج ہمارے انٹرنشپ نمبر تھری ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے پروڈکٹ سورسنگ فرم دیسٹیبیوٹرز اس میں ہم دیکھیں گے کہ ڈسٹیبیوٹرز کو ہم فائنڈ کیسے کرتے ہیں ڈسٹیبیوٹرز کو فائنڈ کرنے کے میتھڈ کون سے ہیں اور ڈسٹیبیوٹر بیسکلی ہوتا کیا ہے اور ان سے ہم پروڈکٹ سورسنگ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ لیکچر ہے تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ڈسٹیبیوٹر بیسکلی ہے کیا تو ہم ڈسٹیبیوٹر سے سٹارٹ کرتے ہیں ڈسٹیبیوٹر 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 ڈائریکٹلی بیس بھوم برینڈ ڈسل ڈو پول سیلر ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈسٹیبیوٹر بیسکلی خود برینڈ سے پروڈکٹس کو لے رہا ہوتا ہے اور وہ کیا رہا ہوتا ہے بل کوانٹی لے رہا ہوتا ہے اور برینڈ سے ڈیفرنٹ پروڈکٹس اس کی لے رہا ہوتا ہے it means کہ ہم نے جیسے ایک ڈسٹیبیوٹر ہے ہم اس سے سپیسیفک اپنی پروڈکٹ لیتے ہیں جس کے اوپر ہمیں پروفیٹ آ رہا ہوتا ہے ہم only وہی پروڈکٹ کو پرچیز گئے رہے ہوتی ہیں لیکن ڈسٹیبیوٹر جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے برینڈ کے ساتھ کرتا ہے کونٹیکٹ کرتا ہے یا برینڈ کے ساتھ کام کرتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ پروڈکٹس لیتا ہے ہم only distributor سے ہم as a wholesaler کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ distributor کے ساتھ اور ہم اسے کیا کر رہے ہوتے ہیں اپنی only profitable جو پروڈکٹ ہوتی ہیں ہم وہی only purchase کر رہے ہوتی ہیں لیکن جو distributor ہوتا ہے وہ basically only جس میں profitable product profit ہو وہ ایسے purchase نہیں کرتا ہے برینڈ سے وہ کیا کرتا ہے بلک میں purchasing کرتا ہے اور ڈیفرنٹ پروڈکٹس کو لیتا ہے جو کہ برینڈ کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے wholesalers جیسے ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو ہم کیا کر رہا ہاتے ہیں as a wholesaler ہم wholesaler جاتے ہیں distributor کے پاس بن کر تو پھر وہ کیا کرتا ہے ہمیں wholesalers کو وہ sale کر رہا تھے distributor ٹھیک ہے خود برینڈ سے لے رہا ہوتا ہے اور آگے wholesalers کو sale کر رہا ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں distributor when we go to distributor and we show ourselves as a wholesaler جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم کسی distributor کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس کو کیا بتاتے کہ میں ایک ہول سیلر ہوں میں بھی ایک ری سیلر ہوں اور میں آپ سے ہول سیلر میں پرڈککو پرچیز کرنا چاہتا ہوں you should have company documents as proof you should have company documents جو ہے نا وہ آپ کے پاس ضرور ہونے چاہیے کیونکہ company documents کے بغیر جو ہے ہی کیونکہ آپ ایک local customer نہیں اس کے پاس ہوتے آپ as a whole seller اس کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہے اور whole seller جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک state ہوتی ہے اس میں اس نے اپنی company registered کروائی ہوتی ہے اور اس registration کے documents ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے آپ سے as a proof آپ سے دیکھتا ہے آپ سے مانگتا ہے کہ یہ والے documents مجھے چاہیے جس میں آپ کا letter of organization جس کو ہم LLC کہتے ہیں اور دوسرا ہمارا resale certificate ہوتا ہے جو کہ ہمارے سے وہ required کرتا ہے distributor کہ یہ مجھے آپ provide کریں گے اور تب میں آپ کو جو ہے اس کا approval دوں گا اور میں آپ کو product کو وہ دے دوں گا کیوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ wholesaler جو ہوتا ہے نا جب وہ اپنا resale certificate دیتا ہے نا تو gst جو ہوتا ہے نا general sales tax جو ہوتا ہے وہ پھر ہمیں نہیں پڑھ رہا تھا پھر وہ کیا پڑھتا ہے local جو ہوتا ہے customer وہ اس کو پڑھتا ہے means کہ وہ ہمیں وہ نہیں دینا پڑھتا ہم tax exempt ہو جاتے ہیں ہمیں tax وہ نہیں دینا پڑھتا ہے gst جو ہوتا ہے general sales tax ٹھیک ہے تو جب ہم اس کو resale certificate دے دیتے ہیں جو کہ ہمیں state کی طرف سے issue کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ہماری LLC کی base کے اوپر ہماری company کی base کے اوپر وہ ہمیں دیتے ہیں تو وہ ہم سے کیا مانتے ہیں اس کا proof مانتے ہیں ہمیں وہ documents اس کے دینے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو ایسے جو ہے نا وہ distributor یہ چیز ہوتی distributor ہم سے documents required کرتے ہیں you have to call them you must have us phone number ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ان کے ساتھ جو ہینا کام کرنے کے لئے کیونکہ ان کے پاس بہت سارے جو ہیں وہ mails آ رہے ہوتے ہیں پر ڈے ان کے پاس بہت زیادہ mails آ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ calls ان کو آ رہی ہوتی ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ادھر پاکستان میں آٹھ بجتے ہیں ایٹ پی ایم کا time start ہوتا ہے ایٹ پی ایم سے لے کے ہم جو ہے فائیو ایم تک جو ہیں ان کے ساتھ ہم contact کرتے ہیں تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہماری ادھر آٹھ بجتے ہیں تو حضورت تریباً ان کا دس بجے دس بج جاتے ہیں ٹھیک ہے مورننگ کے تو جیسے وہ مطلب مورننگ میں ہم calling کرتے ہیں تو ہماری call جو ہے وہ starting میں آ جاتی ہیں تو ہماری call بھی ان کو pick ہو جاتی ہیں تو ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے US کا phone number ہونا چاہیے ان کو as a professional ہم بن کے ان کو کیا کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس لئے ہمارے پاس US کا phone number ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی جس کے ساتھ ہم ان سے contact کریں گے ان سے بات کریں گے benefits of distributors اچھا بیسیکلی جو ہے نا میں آپ کو برینڈز کے ساتھ ابھی ہم دیکھیں گے کہ distributor کے ساتھ ہم کام کیسے کریں گے اور ڈیسٹریبیوٹر سے sourcing بیسیکلی کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور same to same اسی طرح برینڈ کے ساتھ بھی کرتے ہیں لیکن برینڈ کا تھوڑا سا جو ہے وہ method difference ہوتا ہے تھوڑا سا ہوتا ہے بس اس میں باقی سارا year to year same ہی ہوتا ہے اسی لئے میں آپ کو distributor پہ لے کے ہیں اور ڈیسٹریبیوٹر سے زیادہ easy ہے benefits of distributor distributor gives you the catalog distributor ہمیں کیا کرتا ہے اپنے catalog دیتا ہے catalog basically یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جتنی products ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری products کیا ہوتی ہیں وہ ہمیں ایک catalog میں دے دیتا ہے ایک sheet میں دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم catalog کہتے ہیں وہ ساری کی ساتھ جتنی بھی اس کے پاس ہوتی ہیں thousands of products اس کے پاس ہوتی ہیں ہم نے ایک distributor تھا ہمارے پاس جس کے پاس بارہ ہزار products تھی اس نے ہمیں ساری کی ساری اپنی شاہو sheet provide دی ٹھیک ہے جسے ہم catalog کہتے ہیں اس کے اوپر اس کے ساری details ہوتی ہیں کہ اس کا stock اتنا ہے اس کی وہ کتنی wholesale prices کی اور اس کے اوپر جو ہینا اس کا ups کیا ہے وہ ای ٹو زی اس کا weight کتنا ہے اس کے جو ہینا minimum quantity کتنی ہمیں دے سکیں گے وہ ای ٹو زی ساری چیزیں کی اس میں ہوتی ہیں catalog میں ہوتی ہیں تو وہ ہمارے لئے بہت easy ہو جاتا ہے products کو find کرنا ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے کہ بہت ساری distributors ہیں وہ آپ کو کیا کر رہے ہوتے ہیں only اپنی 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 جائیں ہماری شیٹ کے اوپر جی بلکل پرائز لسٹ اپنی شیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ ساری اپنی ویب سائٹ کے اوپر ہمیں کہتے ہیں کہ ویب سائٹ کے اوپر آپ register کریں اور ویب سائٹ register کرنے کے ساتھ ہی آپ کو ہماری four sale کی price list مل جائے گی تو وہیں سے جو ہے نا آپ product کو purchase کر سکتے ہیں basically ایسے ہوتا ہے کہ وہ ان کے mind میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو ہم list کے اپنی ویب سائٹ کے اوپر لے کے جاتے تو وہاں پہ یہ کیا کریں گے maximum products کو purchase کریں گے اور اگر ہم ان کو کیا ان کی شیر پروائیڈ کر دیں گے catalog پروائیڈ کر دیں گے تو یہ ہم کیا کریں گے اپنی profitable جو انسی products ہوگی وہ ہم ان سے purchase کریں گے only باقی product ہم چھوڑ دیں گے تو وہ تھوڑی سی یہ strategy دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو جو ہیں وہ mindset ہون کا ہوتا ہے تو اس طرح وہ کیا کرتے ہیں sometimes کچھ distributors کیا کرتے ہیں ہمیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر لے کے جاتے کہ آپ وہیں بھی دیکھ پائیں گے ہم آپ وہ catalog نہیں دیں گے تو catalog کا کیا benefit ہوتا ہے کہ distributors ہمیں اپنے catalog دے رہے ہوتے ہیں جسے ہم easily جو ہیں ان کی products کو find کرنے میں ہمیں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہمیں time نہیں لگتا کیوں کیونکہ آپ جب ایک distributor ہے میں ربی آپ کو ساتھ ساتھ چلیں ایک دفعہ میں آپ کو بتا دوں پھر ہم چلتے ہیں اس کے اوپر بھی اچھا کیا ہوتا ہے کہ sometimes جب آپ اس کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے تو ویب سائٹ پر کیا ہوتا ہے products ہوتی ہیں ان کا title ہوتا ہے title کوپی کر کے آپ amazon کے اوپر لے کے جائیں گے تو وہ تو بہت زیادہ products ہیں thousand of products ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ title کوپی کر کے پھر وہاں پہ amazon پہ جا کے آپ کو find کرنا مشکل ہو جائے گا تو آپ کو ایسے بہت زیادہ time لگتا ہے تو catalog کیا ہوتے ہمیں easily اس کی سارا ups مل رہا ہوتا ہے اے ٹو ہی ساری چیزیں ملی ہوتی ہیں اس price list کو ہم scan کرتے ہیں اور ہمارے پاس اس کے ایسا نہ آجاتے ہوں directly ہم amazon پہ اوپر ان ہیں catalog there are a lot of products which are being sold on amazon بہت سارا ہوتی ہیں products جو کہ amazon پہ پھر بھی sale ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ اگر ہمیں profit میں مل جاتی تو ہم کیا کرکہ ان کو sale کر دیتے ہیں you can easily find products from catalog and sell them it is the easiest way to find profitable products ٹھیک ہے یہ اس کا بلکل easy method profitable product ان کو find کرنے کے ٹھیک ہے کہ آپ directly جو ہیں ان میں سے جون سے آپ کو profitable product لکھتی ہے amazon کے اوپر جائیں اور اس کو distributor کی price price list میں control f کر کے جو ہے دیکھیں کہ یہ کہاں پھر product available ہے اور اس کی کتنی price ہے اور اس کا جا کے آپ fba calculator کے اس کا profit نکالیں آپ کو اگر وہ profit دیری product اس کو آپ purchase کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ کیا ہوتا ہے بہت سیمپل اس میں آ جاتا ہے تو یہ اس کا بہت سیمپل میتھوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم اپنا کام جلدی سے کر رہے ہوتے ہیں which distributors are best مطلب کون سے ایسے distributors ہیں جو ہمارے لیے best ثابت ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بہت اچھا کام کرتے ہیں یا ہمیں وہ وہ ہمارے لیے best ہیں ٹھیک ہے the distributor which low MOQ and MOV جس کا MOQ اور MOV low ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ایک اچھا distributor ہوتا ہے کیوں کیونکہ ہم starting میں جو ہے ہم کچھ بھی کرتے ہیں wholesale کرتے ہیں یا online arbitrage کرتے ہیں ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں کچھ testing کر لیں اس product کیسے جائے گی ٹھیک ہے تو اچھا بیسکلی MOQ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے minimum order of quantity کچھ distributors وہ کیا کہتے ہیں کہ صرف آپ نے کیا کرنے ہیں ہمارے سے quantity purchase کرنے ہیں means کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ سے ہم نے ہزار units جو ہے نا یہ آپ نے ہم سے purchase کرنے ہیں ٹھیک ہے ہر ہزار unit سے آپ نے کام نہیں کرنے اور MOV ہوتا ہے minimum order of volume value بھی سے کہتے ہیں volume بھی کہتے ہیں MOV means کہ وہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ آپ کو amount کہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے one thousand dollar کی purchasing کرنے اس سے کم آپ لوگ نے purchasing نہیں کرنی ٹھیک ہے یہاں پہ ہوتا ہے کہ one thousand units اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ one thousand dollar ٹھیک ہے ایسے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں MOV یہاں پہ کیا جاتا ہے value ہو جاتا ہے یہاں پہ dollars means کہ یہاں پہ amount آ جاتے کہ آپ نے کون سے ایک منٹ ذرا مجھے دیجئے گا اگر کسی کے بھی مائک ہونے ٹھیک ہے MOQ اور MOV کے آپ کو سمجھ لگ گئے کہ یہ order of quantity ہوتی ہے اس میں units ہوتے ہیں کہ ایک جو distributor وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے سے جو ہے وہ minimum order of quantity جو ہے وہ ہزار units آپ نے لینے ہیں پانچ سو units آپ لینے پرچیز کرنے ہیں تو اس سے کم آپ نہیں کر سکتے MOQ اور MOV کیا ہوتے ہیں کہ وہ اس میں ہمیں payment کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ ایک ہزار ڈولر دو ہزار ڈولر کی ہی آپ پرچیزن کر سکتے ہیں اس سے کم آپ نہیں کر سکتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے سے بھی units آپ لے سکیں چاہے آپ اس میں tipner products لے لیں means کہ ایک product ہے نا اس کے آپ نہیں لے سکتے آپ چاہے اس میں پانچ product کر لیں MOV میں پانچ product کر لیں اور جون سا اس کا MOV بن رہا ہے means کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ہزار ڈولر کی آپ نے آپ نے ہمارے سے پرچیزن کرنی ہے تو ہزار ڈولر میں اگر آپ لوگوں کو پانچ products میں مل رہی ہیں تو آپ پانچ product کو لیں اور ان کی کیا بن جائے گی ہزار ان کا value بن جائے گی وہ آپ کیا کر سکتے ہیں ان کو ہزار ڈولر وہ بنانے آپ نے جیسے بن گیا تو آپ ان سے پرچیزن کر سکتے ہیں اگر ایک ڈولر بھی کم وہ تب بھی وہ آپ کا جو ہے وہ order process نہیں کریں گے اسی طرح اگر quantity میں سے بھی ایک quantity بھی یا ایک unit بھی کم وہ تب بھی وہ آپ کا order process نہیں کریں گے تو اس لیے جتنا وہ بتاتے ہیں اتنا ہی ہمیں کرنا پڑتا ہے which allowed to sell on Amazon جو ہمیں Amazon پہ kindly اپنے question answer جو ہیں وہ class کے دوران نہ کیا کریں وہ پھر ادھر دھیان تھوڑا سا ہو جاتے ہیں تو اس لیے بعد میں کر لیے جو ہمیں Amazon کے اوپر selling کے لیے ہمیں permission بھی دیتا ہے اور دوسرے shipping اور labeling services دے رہے ہوتے ہیں اچھا shipping اور labeling services ان سے ہمیں لینے کے کیا benefit ہوتا ہے ہمیں ان سے لینے کا benefit یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان سے لیتے ہیں تو directly ہم ان سے shipping اور labeling means کے ہمارے جو اتنے زیادہ days آپ کو بتا ہے کہ جب ہم ایک distributor ہم اس سے لیتے ہیں پھر ہم اگر وہ shipping اور labeling services نہیں دے رہا تو ہم کیا کریں گے ایک 3PL جو ہے نا اس کو ہم hire کریں گے وہاں پہ ہم اپنی product کو بھیجیں گے پہلے تو وہ جانے میں دو دن لگا دیا ٹھیک ہے پھر وہاں پہ جائے گا پھر وہ کیا کریں گے ایک دن میں definite وہ ایک دن میں کیا کر رہے ہوں گے اس کی shipping لے کر رہے ہوں گے اور labeling services کرتے ہیں پھر اگر next day بھی ہم اس کی کیا کرتے ہیں shipping to amazon اگر کرتے ہیں تو کتنے دن ہوگے چار دن ہمارے ادھر چلے گے ٹھیک ہے تین سے چار دن ادھر لگے پھر اس کے بعد ایمازون کے ویروس میں جب جاتی ہے تو ایمازون کے ویروس میں جاتے جاتے بھی اس کو maximum جو ہے وہ دو دن لگی ہی چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے یہ جو ون وی کہہ نا وہ اسی آنے جانے میں ہی لگ جاتے تو اگر وہ directly جو ہے وہ distributor کے پاس ہم یہ service مل جاتی ہے تو پھر ہمیں شیپنگ سوری ٹری پیل میں بھیجنے کا جو ٹائم ہمیں لگتا ہے وہ پھر ہمیں نہیں لگتا وہ save ہو جاتا تو اس لئے کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اچھا distributor ہوتے ہیں وہ shipping اور labeling services ہمیں provide کر رہا ہوتے ہیں distributors which are authentic جو authentic distributors ہوتے ہیں جو کہ جن کے پاس جو brands کو save کر رہے ہوتے ہیں اگر ان brands کے وہ distributors authentic ہیں یا authorized ہیں ان brands سے تو وہ کیا کر ہوتے ہیں authentic distributors ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اچھا جی authentic distributor وہ ہی بات authentic distributors are those which have authorization letter from brands جن کے brand کے پاس brand جب ان کو authorization letter اپنا دے دیتے ہیں as a proof کہ آپ کے پاس کوئی بھی بائر آتا ہے کوئی بھی wholesaler آتا ہے تو آپ نے ان کو کیا کرنے اپنا letter of authorization آپ نے provide کرنے تاک ان کو پتا چاہتا ہے کہ آپ ہمارے جو ہیں وہ authorized distributor authentic distributor you can ask them by calling them if they are authentic or not invoices are 100% acceptable by Amazon اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میں نے اسی لیے کہا کہ آپ کے پاس US کا phone number اسی لیے ہونا چاہیے کہ آپ ان کو call کر کے ان سے آپ پوچھیں گے کہ آپ یہ اگر کوئی برینڈ ان کے پاس اگر وہ sale کر رہے ہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ بھلا برینڈ آپ sale کر رہے ہیں میں purchase ko کرنا چاہتا ہوں تو کیا آپ اس کے authorized distributor ہیں اس برینڈ کے یا نہیں اگر وہ کہتا ہے جی میں authorized distributor ہوں تو آپ آپ ان کو کہیں کہ مجھے authorization letter بہت جو ہے نا وہ rare cases ہیں کہ وہ authorization letter آپ کو provide کریں لیکن وہ provider نہیں کہہ رہے ہوتے ٹھیک ہے اچھا اگر وہ کہہ دیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پھر بھی میں نے اور بھی جو ہے نا اس کو زیادہ authentic کرنا کام تو آپ نے کیا کرنے جو برینڈ کا آپ اس سے پوچھ رہے نا اسی برینڈ کا آپ نے کیا کرنے contact number نکال لیں اس برینڈ کو contact کریں اس برینڈ کو جب آپ contact کریں گے نا تو برینڈ سے آپ نے پوچھنا ہے کہ یہ والے distributor ہے اس کے پاس یہ والی آپ کی product ہے تو میں یہاں سے purchase کرنا چاہتا ہوں ہالسیل میں بلک میں تو اتنے units میں purchase کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کہیں لیے آپ بتائیں کہ یہ آپ کا authentic authorized distributor ہے یا نہیں وہ آپ کو کہے گا جی یہ میرا authentic distributor ہے تو پھر کیا کریں گے آپ وہاں سے purchase نہیں کر سکتے ہیں سام ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ایم از ہونڈ کے پاس اگر آپ برینڈ کے پاس اگر جاتے ہیں تو برینڈ کی prices distributor کی prices زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہوتا ہے برینڈ کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی tension ہی نہیں ہوتی چاہے اس کی price زیادہ بھی ہے تو پھر بھی آپ لے رہے ہوتے ہیں زیادہ تر کیونکہ ہمیں وہاں سے زیادہ safety مل رہی ہوتی ہیں اچھا جی اب ہم آ جائیں گے how to find distributors kindly آپ جو ہے question جو ہے نا وہ آپ end پہ ہم کریں گے ٹھیک ہے end پہ آپ کے question answer لیں گے ابھی آپ اس کو easy ہو کے ذرا دیکھیں اپنا lecture لیں اس کے بعد آپ کے question میں لیتا ہوں ٹھیک ہے پھر آپ کے questions کے one by one آپ کو answer بھی کروں گا ٹھیک ہے ابھی آپ class کے دوران نہ کریں تو وہ پھر تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا آپ کو reply کرنا ٹھیک ہے how to find distributors you can use three techniques to find distributors ہمارے پاس جو major techniques ہیں وہ تین ہیں جس میں ہم distributors کو find کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ distributors آ جائیں گے ٹھیک ہے write on google best distributors in USA search it ٹھیک ہے آپ نے google پہ جانا ہے آپ نے لکھنا ہے best distributors in USA ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ہیں وہ distributors USA میں جتنے ہوں گے وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو کافی زیادہ distributors مل جائیں گے ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے write on google best best distributors in USA search by category پہلے آپ نے کہا کہ only distributors best distributors کی ہے پھر آپ نے اس کی category میں چلے گے best best distributors ٹھیک ہے اسی طرح best آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے household distributors ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے آپ کر سکتے ہیں best cleanly less distributors ٹھیک ہے means کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ پھر categories کو لکھتے جانا ہے اور آپ کے انہی انہی categories کے آپ کے پاس بہت زیادہ distributors آ جائیں گے جن کے ساتھ آپ کام کر کے آپ بہت زیادہ اچھی product سے نکال سکتے ہیں write any number 3 جو ہے write any brand name and search its brand distributors For example Purina is a brand Purina ہمارے پاس ایک brand ہے تو ہم نے اس کے distributors کیسے نکال لیں Purina brand distributors in USA ہم نے ایسے رکھنا ہے اس کو search کرنے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں 3 methods first method ہم نے only google پہ ہم نے رکھنا ہے best distributors in USA second method best best distributors in USA means کہ یہاں پہ آپ کو اگر 20 سے 25 آپ کو یہاں پہ کیا مل جائیں گے distributors مل جائیں گے پھر آپ نے categories میں best کی جگہ پہ پھر آپ کیا لکھ دیں گے house order لکھ دیں گے پھر اس کے بعد آپ کے means کہ آپ کو انہی تین methods کے ذریعے آپ کے پاس کوئی 100 distributors آپ کے پاس آ جائیں گے at a time پھر اس کے بعد آپ نے تھوڑی سی اپنی effort کرنی ہے آپ نے یہاں پہ جو ہے نا وہ changes کرتے جانے چیزوں کو آپ کے پاس بہت زیادہ distributors آ جائیں گے ٹھیک ہے اچھا جی چلیں میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں آپ کی جو assignment number 3 ہے آپ نے کیا کرنے find 30 distributors اور آپ نے ان کا distributor name website contact number and MOQ ٹھیک ہے چلیں یہ تو آپ کی ہوگی اب ہم چلتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ میں آپ کو live کر کے سب کچھ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اچھا جی first of all ہم نے کیا دیکھا تھا کہ which distributor authentic distributor کیا ہوتا ہے how to find distributor ٹھیک ہے distributors کو ہم کیسے find کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے ہم گوگل پہ گئے ہم نے لکھا best distributors in USA ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اس کے different results آ جائیں گے اور ہمارے پاس different جو ہیں وہ distributors آ جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں نمبر first جو آ گئے top wholesale supplier USA ٹھیک ہے 70 lakh products in stock یہ دیکھیں ڈوبا wholesale ایک یہ ایک بہت اچھا wholesale ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک کا آ گئے ٹھیک ہے اسی طرح fair.com یہ بھی ایک distributor ہے بہت بڑا USA کا distributor اس کے پاس دیکھیں کتنی one lakh plus اس کے پاس بھی انہا پروڈکس ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس seven lakh plus جو ہیں product ہیں اور اس کے پاس one lakh plus ہیں تو ان میں سے کیا آپ کو نہیں ملیں گی definite آپ کو products ملیں گی ڈوننے سے مل جائیں گے آپ کو ٹھیک ہے اسی طرح ہے source low ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ یہ ایک directory free directory directory کیا ہوتی ہے directory ایک ایسی چیز ہوتی ہے ایک ایسی website ہوتی ہے جس کے پاس جو ہے نا وہ sources ہوتے ہیں wholesalers ان کے پاس only یہ ایک website ہے اس website نے جو ہے نا وہ different wholesalers جو ہے نا وہ اپنے پاس اس نے list کیا ہوئے ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں directory تو ایک یہ directory اب یہ دیکھیں directory کے پاس کافی زیادہ اس کو ہم open کرتے ہیں directory کو تو ڈیفرنٹ ڈیریکٹری اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جو میں نے تین method بتائیں fourth method آپ یہاں پہ اپنا جو ہے نامائے لگا کر سکتے ہیں best wholesalers suppliers directory in USA تو اور دیکھیں آپ کے پاس ڈیفرنٹ ڈیریکٹری آ جائیں گی اور ڈیفرنٹ ڈیریکٹری اس کے پاس کتنے کتنے زیادہ جو ہیں wholesalers اور distributors available تو یہ آپ کا fourth method ہوگا آپ اس سے اور زیادہ نکال سکتے ہیں اسی طرح آپ ڈیفرنٹ ٹارمز کو use کر کے آپ بہت اچھے distributors and wholesaler نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں growth ڈیوند اگ بھی ڈیفٹین ڈیریکٹری ڈیریکٹری means یہ ہوتا ہے کہ ایک یہ ویب سائٹ ہے ویب سائٹ کے پاس ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ اس نے ڈیسٹ کیا ہے اپنی ڈیریکٹری میں ٹھیک ہے جس میں یہ دیکھیں number one اس نے دکھا ہے coast cordoba b1 call imports ٹھیک ہے اسی طرح آپ یہ دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں ڈیریکٹری ہے اب ہم اس ڈیریکٹری پہ جائیں گے اب یہ دیکھیں ڈیریکٹری call imports جنرل ہمیں کیا پروائیڈ کر رہا تھے یہ ڈیریکٹری لنک پروائیڈ کر رہے ہیں ہم یہاں پہ اس کے لنک کو کوپی کریں گے ہم اس کی ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیں گے تو یہ ڈیریکٹری صرف یہ کام کرتی ہے کہ ہمیں اس کا جو ہے نا وہ link پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے اور اس کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی history ہمیں پروائیڈ کر رہی ہوتی اس کو کہتا ہی ڈیریکٹری ایک اس نے یہ پروائیڈ کر دیا ڈیریکٹری اور یہ اس کی بھی بھی دیکھیں picture ہمیں پروائیڈ کر رہا ہے کہ اس اس طرح کی پکچر آیا جائے گی ٹھیک ہے اچھا جی جب اس کی ویب سائٹ پہ ہم جائیں گے تو یہ دیکھیں اس کی جو ہے نا وہ پھر ہمیں فیچرنگ بتا رہا ہے کہ اس کے پاس ٹین تھاؤزن پلاس اس کے پاس پروڈکٹس ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایسے ہی ڈیریکٹریز کام کرتے ہیں ڈولر ڈیز اب یہ دیکھیں ڈولر ڈیز جو ہے یہ بھی ایک ڈیسٹریبیوٹر ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس کتنی پروڈکٹس ہیں یہ دیکھیں ساری بتا رہا ہے اور اس کا جο ہے وہ کیسا جو ہے وہ انٹریفیز ہو گئی ہے یہ دیکھیں ڈولر ڈیز کا تو یہ ہمارے سامنے آگیا ہے ٹھیک ہے اب یہ بتا رہے ہیں یہ کتنی دیر کہ یہ ساری چیزیں اب یہ دیکھیں گے صوری سیل ہو اب یہ دیکھیں کتنی پروڈکس ہوں گی اور اس کا انٹریفیس کا ایک سا ہے مطلب یہ دائیکٹریز جو ہے نا کیا ہمیں ایسے آج کری ڈسٹیبیوٹرز کی جو ہے نا وہ ویب سائٹس اس نے انہوں نے لسٹ کیا تھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ڈائریکٹریز ہوں گی اچھا اب یہ دیکھیں یہ بھی اس کے پاس فیپٹین ہے ٹھیک ہے سمجھا رہی اسی طرح جو ہے وہ اب ٹوپ ایٹین ڈیو ایسے ہولزیل اب یہ دیکھیں یہ بھی ایک ڈائریکٹری ہے ٹھیک ہے آپ ڈائریکٹری کے تھو بھی بہت ساری نکال سکتے ہیں ہولزیل سینٹرل یہ بھی ڈائریکٹری ہے ٹھیک ہے ڈائریکٹری اس کے پاس بہت زیادہ جو ہے نا ڈسٹیبیوٹرز ہیں یو ایسے ہولزیل یہ دیکھیں کتنا زیادہ جو ہے نا آپ کے پاس نیشنل ڈسٹیبیوٹر آپ کے پاس آ گیا تو ایک سب سے پہلے ہی ہم نے میتھوڈ یوز کیا اور اس میتھوڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے زیادہ جو ہے نا وہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اچھا جی اب سیکنڈ میتھوڈ بھی ہم چلتے ہیں سیکنڈ میتھوڈ بھی ہم نے کیا کرنا ہے رائٹ آن گوگل بیسٹ سپلائز ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے بیسٹ یہاں پہ ہم نے پیسٹ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے پیسٹ ڈسٹیبیوٹرز ان یو ایسے اب یہ دیکھیں پیسٹ کے جتنے بھی ڈسٹیبیوٹرز ہوں گے یا جو اس کی ڈائریکٹریز ہوں گی وہ ہمارے سامنے آ جائیں گی اب یہ ایک منٹ بس یہ ری لوڈ ہو لی تو ہمارے سامنے اس کی جو ہیں وہ ڈائریکٹریز آ جائیں گی اور پیسٹ کے جتنے ڈسٹیبیوٹرز انڈ ہول سیوز ہوں گے وہ ہمارے سامنے آ جائیں گی اچھا میں آئے نا یہاں پہ ایک چیز بھول کیا میں آپ کو بتانا ہے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آنے اور اپنے آپ لوگوں نے جو ہے نا گوگل براؤزر پہ آپ لوگوں نے گوگل براؤزر پہ آنا ہے ایک منو زیادہ جانے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں ذرا ہم اس کو دیکھ لیں ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ لیکھیں کیا آگے پیسٹ کے جتنے ڈسٹیبیوٹرز ہیں تو ہمیں یہ وہ شو کرتے گا ٹھیک ہے جی نائن زیرو وان پیسٹ کنٹرول ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ مارے پاس آگیا یہ آگیا جی اب نیکسٹ یہ ہے جی ایٹن ڈسٹیبیوٹر کوالٹی پیسٹ کنٹرول پروڈکس پور ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں یہ آگیا یہ آگیا یہ آگیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ دیکھیں اگر میں اس سے نکال سکتا ہوں اتنی زیادہ تو اسی طرح میں کیا کروں گا پیسٹ کی جگہ پہ میں کوئی اور ٹیٹ کر دیتا ہوں ہیلتھ اینڈ ہاؤس ہولڈ ٹھیک ہے اگر میں ایسی کرتا ہوں اب یہ دیکھیں جتنے جو ہے نا اس کے ہوں گئی یہ میرے سامنے آ جائیں گے اس میں کلین نینیس کے یا جتنے بھی جو ہے نا وہ ہیلتھ اینڈ ہاؤس ہولڈ کے آ جائیں گی ٹھیک ہے اسی طرح پھر آپ نے کیا کرنا ایک برینڈ نیم پھر اس کا کیا کرنے ہم نے آگے اس کا ڈسٹیبیوٹر نکال رہے ٹھیک ہے اچھا جی میں یہاں پہ لکھتا ہوں کوئی بھی برینڈ جو ہے وہ پیوری نا لکھ رہے ہیں جو پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں پیوری نا ڈسٹیبیوٹر ڈیو ایسے ٹھیک ہے پیوری نا کی نام آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ڈاو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ڈاو ڈسٹیبیوٹر ان یو ایسے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ڈاو کی جتنے بھی ہوں گے مطلب ڈاو پروڈکٹ جن جن ڈسٹیبیوٹر کے پاس آویلیبل ہوگی وہ وہ ہمیں شو کر دے گا آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں سے ان کو نکال سکتے ہیں ایزیلی ٹھیک ہے ڈاو نکال سکتے ہیں اسی طرح ہیڈ شوڑڈر آپ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کیٹیگریز میں آپ جا سکتے ہیں تو ایسے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے گوگر پہ جانا ہے آپ لوگوں نے ڈسٹیبیوٹرز نکال لیا ہے ڈسٹیبیوٹر کے ساتھ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور آپ کی جو اسائیمنٹ نمبر تھری ہے وہ آپ لوگوں نے یہ ہی کرنا ہے آپ لوگوں نے ڈسٹیبیوٹر کا نیم اور سیکنڈلی ڈسٹیبیوٹر کی ویم سائٹ کا لنک اور تھرڈ ون کانٹیکٹ نمبر ڈسٹیبیوٹر کا ٹھیک ہے اور ایم او کیو اس کا کتنے وہ آپ نے لکھنا ہے اچھا ایم او کیو جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ میں نے آپ کو بتا دیا ایم او کیو آپ لوگوں نے ایسی دیکھنا ہے آپ نے ان کو کول لازمی کرنی آپ کے پاس یو ایس کو پانوبر ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے اگر ان کی ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے مینچن کیا ہوا ایک اپنے انہوں نے ایپ ایک جو کہتے ہیں صوری میرے ذہن سے نکر رہے ہیں پولیسیز ان کی جو بھی پولیسیز ہوتی ہیں آپ نے ان کو ریڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ان میں اگر انہوں نے لکھا ہو اپنا ایم او کیو تو آپ کو وہیں سے مل جائے گا ادھر آپ نے کول کرنی ہے کول کر کے ہم سے آپ نے پوچھنا ہے آپ کا ایم او کیوں کتنے ہیں آپ کا جو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اوٹھینٹک ڈسٹیبیوٹر کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نیکس ان کو میں انشاءاللہ اور زیادہ ان کو جو ہے نا بڑے اچھے میتھرچ آپ کو بتاؤں گا یہ چیزیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنے کول پر ان کے ان سے یہ چیزیں پوچھ نہیں ہے کہ ان کا ایم او کیوں کتنے ہیں ٹھیک ہے جی آہ اوکے جی اب آپ لوگ اپنے کوئیسن آنسر سٹارٹ کر سکتے ہیں چیٹ بوکس میں ریلیٹر ٹو یور ٹاپک نو سر نمبر ہونا ڈس نوٹ کمپلسری ایڈ ٹو کارٹ کے اپشن میں جائیں گے ون پروڈکٹ ایڈ کریں گے ون یونٹ تو وہ بھی بتا دے گا مینیمم کتنے یونٹس اوڈر کر سکتے ہیں اچھے اب ہمارے پاس نوٹ نائنی منٹس جو ہیں وہ لیپٹ ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ اپنے کوئیسن آنسر سٹارٹ کریں اگر آپ لوگوں کے کوئیسن آنسر ہوں گے تو میں آپ کو نیکس جو ہے اس کا لنک پروائیڈ کروں گا تو آپ لوگوں نے پینک نہیں ہونا آپ لوگوں نے لازمی دوبارہ نیو لنک سے بھی آپ نے جوائن کر لیں تو ابھی ہمارے پاس نائنی منٹس آپ اپنے کوئیسن آنسر سٹارٹ کریں اچھے اب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اب ہم ایک پروڈک کو اس کے ایڈ ٹو کارڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایڈ ٹو کارڈ کا اوپشن کوئی بھی ڈسٹیبیوٹر آپ کو دیتا ہی نہیں ہے جب تک آپ ان کے ساتھ جو ہے اپرووال نہیں لیتے ان کے ساتھ اکاؤنٹ اوپن نہیں کرتے سمجھا رہیے اگر آپ ان کے ساتھ اکاؤنٹ اوپن کریں گے تو ہی وہ آپ کو جو ہے ایڈ ٹو کارڈ کو اوپشن دے گا تب جا کے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ادروائز ایمو کیوں جو ہوتا ہے نا وہ ایک پروڈک کا ہی نہیں ہوتا ایمو کیوں آپ ان سے پوچھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو ایڈ ٹو کارڈ کو اوپشن بھیل رہے ہیں اور آپ کو مینیموم اس کا آرڈر بتا رہے ہیں ایٹس گوڈ آپ کو اس کو کول کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کو نمبر کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کے بغیر تو آپ کام ہی نہیں کر سکتے ہیں کول آپ کو کرنی پڑے گی کول کے بغیر جو ہے نا کول کا کتنا زیادہ اس میں رول ہے یہ میں آپ کو ایک پورا ایک پوری ایک کلاس ہے کہ آپ لوگوں کو کول کرنے کا کتنا زبردست آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا یا کول کرنے کا آپ کو کتنا نا پور کرنے کا نقصان کتنا ہے ٹھیک ہے اچھا جی بسٹ ایمو کہ ایک موسکتنی ہے کہ ایسی ڈرینج نہیں ہے کہ آپ کو جتنا کم ملے اتنا ہی بیسٹش ہے کیوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جتنا کم جو ہے نا اے مو کی اے مو میں لیا آپ اس میں پروڑکٹ اس کرنے کے لئے بہت اچھا رہتا ہے کہ ہم جب پروڈک کو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھے ہاو ڈوئی نو ایمازون کس ڈسٹیبوٹر کا انوائس ایکسپٹ کرتا ہے آپ ان سے کول کریں گے کول کر کے میں نے آپ کو پورا میتھڑ بتایا آپ نے جانا ہے ڈسٹیبوٹر کو کول کرنے کہ کیا آپ کی انوائس ایمازون ایکسپٹ کرتے ہیں وہ کہے گا جی کرتا ہے اگر وہ نہیں کرتا آپ کو لگتا ہے کہ نئی میں آپ نے پھر کیا کرنے اس ڈسٹیبوٹر کے پاس جس برینڈ کی پروڈکٹ ایویلی بل ہے کوئی سبی برینڈ آپ نے کیا کرنے اس برینڈ کو کول کرنے اور اس برینڈ سے پوچھنا ہے کہ یہ والا ڈسٹیبوٹر ہے اس کے پاس آپ کی پروڈکٹ ہے یہ والی میں یہ پرچیز کرنا چاہتا ہوں ہالسیل ریل بھی یا اتنی میں اس کے یونٹس پرچیز کرنا چاہتا ہوں بلک میں کونٹیٹی تو کائنلی مجھے بتائیں کہ یہ والا ڈسٹیبوٹر آپ کا اوٹھرائز ہے آپ سے یا نہیں تو آپ کو برینڈ بھی بتا دے گا ٹھیک برینڈ یا ڈسٹیبوٹر سے کونٹیپٹ کرنے کے لیے ڈسٹی ڈوکومنٹس کی ضرورت ہیتی ہے تو وہ آپ پروائیڈ کریں گے جی میں آپ کو پروائیڈ کروں گا یہ آپ جب آ جائیں گے نا جب آپ لوگ یہاں پہ آ جائیں گے کہ جہاں پہ آپ کو نیڈ ہوگی ڈسٹی ڈوکومنٹس کی نیڈ ہوگی تو میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہی نمبر ہم خود پر چیز کریں گے کرنا ہے کتنے دکھ ملتا ہے جی آپ کو جہاں نمبر خود پر چیز کرنا بڑے گا یو ایس کا اور یہ شیئر بیسیس پہ مل جاتے ہیں شیئر بیسیس پہ وان تھاؤزن کا یا پھر ٹو تھاؤزن کا مل جاتا ہے ٹھیک ہے ہزار دو ہزار پہ میں آپ کو مل جائے گا تو شیئر بیسیس پہ آپ سلام علیکم سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے سوری ٹو انٹرپٹ یو سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی میں نے نمبر کا اس لیے بولا کیونکہ یہاں سارے نیو بیز ہیں جو سب سیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے اگر پرابلم ہوگی تو ان کے لیے بہتے رہے گا کہ آپ اگر اپنی لیل سی کی ڈیٹیلز دے دیں وہ ڈسٹی بیٹرز پہ اکاؤنٹ بنائیں اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا بہت سارے ڈسٹی بیٹرز پہ اکاؤنٹ بھی بن جائے گا اور ہمیں امکی کا بھی پتہ چل جائے گا جی میں بیسی کری میں آپ کو یہ ہی بتا رہا ہوں کہ آپ کو جہاں پہ نیڈ ہوگی لیل سی ڈوکومنٹس کی وہ ہم پروائیڈ کر دیں گے اپنی کمپنی کے نو ایشو نمبر آپ لوگ کو شیئر بیسیس پہ مل دائیں گے جو ہے نا وہ گروپس میں آپ لوگ جوائن کر کے وہاں سے سرویس پروائیڈر ہوتے ہیں ان سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں لیکن کونٹیکٹ آپ کو لازمی لینا پڑے گا اور لینا بھی چاہیے کیونکہ آپ لوگ نے بعد میں مارکیٹ میں جب نکلنا ہے یہ بہت اچھا آپ لوگ بنایا ہوا اور اس میں اور زیادہ ہم چیزیں بیسٹ سے بیسٹ ایڈ کرتے جا رہے ہیں کہ جو آپ کو فیس کرنی ہوتی ہیں یا فیس کرنی پڑتی ہیں تو ان کو ہم آپ کو زیادہ بیسٹ میتھر سے آپ کو بتاتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو آپ دیکھیں گے کہ اس کو کورس کو آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں تو اس کے بعد آپ اچھے مارکیٹ میں جائیں گے اور آپ جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو گرنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا بزنس یا آپ کسی بھی کلائنٹ کے ساتھ آپ اچھے سکانا کر سکتے ہیں ایزا ویچول اسسٹنٹ ایل ایل سی کا ہونہ ہمارے لیے مست ہے نو ویچول اسسٹنٹ کے پاس ایل ایل سی کا ہونہ بلکل بھی ضروری نہیں ہے برینڈ اپروور لینا بھی سکھائیں گے ایجی بلکل ہنڈر پرسنٹ آپ کو برینڈ اپروور لینا بھی سکھائیں گے اس کے پر پوری آپ کی کلاس ہے بھوڑا آپ کا لیکچر ایل سی کا جو ہے وہ ایک سوری اس کے پاس ویچول اسسٹنٹ کے پاس ہونا کوئی ضرور نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی بھی کلائنٹ آتا ہے تو اس کلائنٹ نے اپنی بنائی ہوتی ہے ایل سی اپنی اس نے ساری ڈوکمنٹیشن کی ہوتی ہے وہ ہی آپ کو پروائیڈ کرتا اگر کوئی کلائنٹ ہم سے پروڈکٹ لینے آتا ہے تو اگر اس کا اکاؤنٹ نیو ہو تو ہمیں اس اسے ایسنڈ سینڈ کرنا چاہیے نو آپ کو ایسنڈ جو ہے اس کا بلکل بھی سینڈ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا ڈسٹیبیوٹر یا اس کا سپلائر کوئی بھی ہے نا سورس اس کا ایزی مل جائے گا گوگل پر سرچ کرنے سے تو پھر تو آپ نے بلکل بھی نہیں دینا اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس کو سرچ کرنے کے بعد جو ہے نا مطلب اس کو فائنڈ کرنا کوئی ایزی نہیں ہے اس کا سورس تو تب آپ اس کو اگر آپ کو اس کے ساتھ اچھی بات ہوگی ہے آپ کو اس کے ساتھ اچھا ٹرسٹ بلٹ ہو گیا تو تب آپ اس کو دے سکتے ہیں ادروائز اس کو آپ نہیں دیں گے جب تک وہ آپ کو ہاف پیمٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے آپ پیمٹ کر کے آپ کی رجوع نا اس کو ایسنڈ پروائیڈ کریں گے اور پھر یہ چیزیں اگر آپ کو لگتا ہے ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی ڈسکیشن اچھی ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ آپ تو بہنٹ اس کے ساتھ اچھا ہے آپ کے کلائنٹ کے ساتھ تو آپ کو اس کے اوپر ٹرسٹ بلٹنگ ایک دوسری کے اوپر اچھی ہوگی تو پھر آپ کر دیں ادروائز آپ نے نہیں کرنا جب تک آپ کو ہاف پیمٹ وہ نہیں کرتا موسیقی موسیقی بائی بوکس کی لائن اگر بلکل سٹریٹ ہو فلکچویٹ نہ کر رہی ہو تو ایسی پروڈکٹ میں جا سکتے ہیں بائی بوکس کو لائن بلکل سٹریٹ ہو اور فلکچویٹ نہ کر رہی ہو تو بائی بوکس کی جو ہے نا وہ لائن نہیں ہوتی بیسیکلی ہوتی ہے اس کی ہم نے پرائیس دیکھنی ہوتی ہے پرائیس لسٹنگ ہوتی ہے پرائیس کی جو ہے نا ایک منور موسیقی موسیقی دیکھ رہتے ہیں پرائیس لائن ٹھیک ہے پرائیس لائن ہوتی ہے اگر وہ فلکچویٹ نہیں ہو رہی ایک سٹیبل پرائیس ہے تو وہ بہت اچھی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس پروڈکٹ میں ہم جا سکتے ہیں اگر اس کے باقی سٹیٹس وہ گوڈ ہیں کیپا اکاؤنٹ کی بھی ارینجمنٹ نہیں ہوئی کیپا کیپا جی بیسیکلی آپ کو میں نے بتایا ڈیپرنٹ گروپس میں جو ہے نا وہ سرویس پروائیڈر ہوتے ہیں آپ وہاں پہ اپنی پوسٹ لے جائیں کہ مجھے کیپا شیئر بیسیکل پہ چاہیے تو آپ کو بہت سارے ڈیوڈ پروائیڈر مل جائیں گے سرویس پروائیڈر ہوتے ہیں ڈیوڈ پروائیڈر ہالسیل میں ہم کسی یونائٹر سٹیٹ کی شاپ سے پرچیزنگ کر سکتے ہیں یا ڈسٹیبیوٹر اور ہالسیلر سے ہی کرنے ہوتی ہے جی بلکل ہم نے ہالسیل میں ان کے ساتھ ہم نے کرنی ہوتی ہے کسی شاپ کے ساتھ ہم نہیں کام کر سکتے کیونکہ یہ ایمازون کی پولیسیز میں نہیں ہے ایمازون ان پولیسیز کے جو ہے وہ خلاف ہیں اچھا ہمارے پاس جو ہے نا only one minute left ہے ٹھیک ہے میں آپ کو new link سینڈ کرتا ہوں